موسیقی اس کے مطابق نایف صدر حیریس نے آج دیموکریٹک سادارتی نامزدگی کے حصول کے لیے مندوبین کی مطلوبہ تعداد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اسوسیٹ پریس کے مطابق کاملہ حیریس کو دوہزار 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 مندوبین کی حمایت حاصل بھی جو درکار سادہ اکسیدیت سے بھی زیادہ ہے ریپورٹس کے مطابق کاملہ حیریس اب تک کہ دیموکریٹک نامزدگی جیتنے کے لیے درکار پچھتر فیصد ڈیلیگیٹس کی حمایت حاصل کر چکی ہے کئی اہم ڈیموکریٹس نے ان کی بطور سادارتی امیدوار حمایت کی ہے امریکی سطح جو بیڈن کی جانی سے آئندہ سادارتی الیکشن میں بطور امیدوار نامزدگی کی حمایت کی جانے پر کاملہ حیریس نے کہا کہ یہ ان کے لیے باعث سے فقر ہے انہوں نے کہا کہ وہ ڈرنالڈ ٹرم کو ہرانے کے ساتھ ساتھ پارٹی اور قوم کو متحد کرنے کی کوشش کریں گی میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکہ کی نایاب صدر کاملہ حیریس نے کہا کہ سادارت جو بیڈن کی طرف سے سادارتی امیدوار کے طور پر توسیق فقر کی بات ہے میرا مقصد آئندہ سادارتی الیکشن کے لیے ڈیموکریٹس کی نامزدگی حاصل کرنا اور جیتنا ہے کاملہ حیریس نے مزید کہا کہ صدر جو بیڈن نے ملک اور امام کو ہر چیز سے بالاتر رکھا جو بیڈن کی غیر معاملی خیادت اور ملک کے لیے خدمات پر ان کا شکریہ آدھا کرتی ہوں ٹرم کو ہرانے کے ساتھ ساتھ پارٹی اور قوم کو متحد کرنے کی کوشش کروں گی کینیڈا کے البریٹا صوبے کے تعلقمت ایڈمنٹین میں ایک ہندو مندیر میں آج منگل کو توڑھڑ مچائی گئی اور اس پر نفرت انگیز گرافیٹی بنے گئی یہ واقعہ کینیڈا میں ہندو تنصیبات پر حالی عاملوں کے سلسلے کے بعد پیش آیا کینیڈا کے رکھنے پارلیمنٹ چندر آریہ نے سوشل میڈیا ایکس پر بی اے پی اے سوامی نارائن مندیر کی بے حرمتی پر اپنی تشویش کا ادھار کیا گوشتہ چند سالوں کے دوران گریٹا ٹورنٹو ایڈیا بریٹش کولمبیا اور کینیڈا میں دیگر مقامات پر ہندو مندیروں کو مکروہ گرافیٹی کے ساتھ خراب کیا جا رہا ہے انہوں نے لکھا اس طرح کے واقعات پر اگسانے والے انتہا پسند اناثیر کی طرف توجہ مفضل کراتے ہوئے لیبرل ایم پی نے جو کہ کسیرل ثقافتی مسائل پر اپنی وقالت کے لیے جانے جاتے ہیں انہوں نے روشنی دالی کے گوشتہ سال ٹک فار جسٹیس کے گروپتن سنگھ پرنو کا ایوامی طور پر ہندو کی واپسی کے لیے کہا گیا تھا خالستان کے حامیونہ بریمٹن اور وینکورو میں محلک ہتیاروں کی تصاویر لہرہ کر سابق ہندو انسانی وزیراعظم اندرہ گاندی کے ختل کا ایوامی طور پر جشن منایا تھا انہوں نے زور دیا جیسا کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ خالستانی انتہا پسند اپنی نفرت اور تشدد کی ایوامی بیان بازی سے آسانی بھاگ سکتے ہیں اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں اس سے پہلے کہ بیانات ہندو کے قلاف جسمانی کاروائی میں بدل جائیں مسمار کیا کہ مندیر کی دیوار پر لکھائے اسرائیلی پارلیمنٹ نے اخواہ متعدہ کی زیلی تنظیم یونائٹیڈ نیشنلیز ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی یعنی یو این آر ڈیبلو اے کو دہشتگر تنظیم قرار دینے کے لیے بل منظور کیا نیوز اینسی کے مطابق پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد بل امور خارجہ اور ڈیفنس کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے گا فلسطین لبنان اردن اور شام کے علاقوں میں فلسطینیوں کی تعلیم اور صحیح سے متعلق کام کرنے والے ادارے یونائٹیڈ ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی یعنی یو این آر ڈیبلو اے اور اسرائیل حکومت کے درمیان تعلقات ہمیشہ تراؤں کا شکار رہے ہیں سات اکٹوبر کے بعد اسرائیل کے غازہ میں جنگ کے بعد تعلقات کی تلقی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اسرائیلی پارلیمنٹ کے اخدام پر ردعمل دیتے ہوئے یو این آر ڈیبلو اے کے ترجمان جولی ٹوما کا کہنا تھا کہ ایجنسی کو بند کرنے کے ایک وسیع مہیم کے ذریعے یہ ایک اور کوشش کی گئی ہے کہ ایسے اخدامات اخوامتدہ کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے ہماس اور فلسطینی آثورٹی کی جانب سے بھی یو این آر ڈیبلو اے کو دہشتگر تنظیب خرار دینے کے اسرائیلی پارلیمنٹ کے اخدام کی شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہوئے اپیل کی گئی ہے کہ عالمی برادری یو این آر ڈیبلو اے کو بند کرنے کی سازش کے خلاف مضامت کریں اسرائیل حملوں کے طوران جنبی غازہ پٹی کے خان یونی شہر میں کم از کم ستر فلسطینی حلاق اور دوستوں سے زیادہ زخمی ہو گئے غازہ میں مقیم صحیحت افسران نے یہ اطلاع دی صحیحت افسران نے بتایا کہ شہر کے ناصر میڈیکل کمپلیکس نے مقامی لوگوں سے اپیل کیے کہ خون کے یونیٹس کی سنگین اور بڑی کمی کے پیش نظر کمپلیکس کے اندر زخمی اور بیماروں کے مفاد میں فوری طور پر خون کا اتیاد دیں فوری طور پر انقلہ کا حکم جاری ہونے کے بعد اسرائیلی جنگی تیاروں نے خان یونیٹس کے مشرقی علاقوں پر شدید بمباری شروع کر دی فلسطینی سرکاری خبرسائن انسی وفا نے اطلاع دی ہے کہ مشرقی علاقوں میں شہر کے مغرب کی طرف بڑے پیمانے پر نقل مکانی دیکھنے میں آ رہی ہے خاص طور پر المواسی میں حماس کے زیر انتظام غازہ حکومت کے میڈیا آفیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسے پھستے ہوئے قاندانوں کی جانب سے بارہ سو سترہ اپیلے موصول ہوئی ہے جن میں بچاؤ کے لیے مدد کی درخواست کی گئی غازہ پر سات اکٹوبر سے جاری ازرائیلی حملوں میں نسل کشی کا نشانہ بننے والے فلسطینیوں کی تعداد 45,09 تک پہنچ گئی ہے غازہ کے فلسطین وزارت صحت نے جاری کردہ تحریری بیان میں غازہ پر 211 روزہ ازرائیلی حملوں کے بارے میں معلومات فرام کی بیان کے مطابق حالیہ 24 گھنٹوں کے دوران ازرائیلی فوج نے غازہ کے مختلف علاقوں پر حملہ کر کے آٹھ خطل عام کیے یہ حملوں میں مزید 84 فلسطینی قتل اور 335 زخمی کر دیا گئے سات اکٹوبر 2023 سے اب تک غازہ پر جاری ازرائیلی حملوں میں 45,09 فلسطینی قتل کیا جا چکے اور زخمیوں کی تعداد 9,147 تک پہنچ گئی مزید کہا گیا ہے کہ ابھی تک بہت ہی لاشیں ملوے دلے دبی اور سڑکوں کے کنارے بکھری پڑی ہیں سیحت کا عملہ اور سیبیل ڈیفنس ایلکار ازرائیلی جبر کی وجہ سے ان لاشوں کو جمع نہیں کر پا رہے ہیں چین میں ہونے مذاکرات میں الفتہ اور حماس سمیت مختلف فلسطینی دھروں نے اختلافات قتم کرنے پر اتفاق کر لیا حماس کے ادارے برائے تعلقات عامہ کے سطر حسام بدران نے بتایا کہ چین کے تاؤن سے ہونے والے سہی روزہ مذاکرات میں فلسطینی انتظامیہ کی حکمنا جماعت الفتہ اور حماس سمیت مختلف فلسطینی جماعتوں نے حصہ لیا اور مذاکرات کے اختتام پر اختلافات قتم کر کے فلسطین کی بہبود آزادی کے لیے مل کر کام کرنے کا اعلان کیا الفتہ کے سینئر رہنوہ عبدالفتہ دولہ نے کہا ہے کہ غازہ پر نسل کشی کی جنگ کے ساتھ فلسطینی مسئلہ جن مشکلہ حالات سے گزر رہا ہے اس کے لیے ہم مفاہمت کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو حل کرنے اور ختم کرنے کے لیے تیار ہیں تا ہم دونوں جماعتوں کے مخاصصت ایک جیسے ہیں جو 1967 کی سردوں پر ایک فلسطینی ریاست کی تشکیل ہے لیکن وہ اسرائیل کے بارے میں اپنے رویے پر منخصیم ہیں جبکہ الفتہ مضاحمت کے بجائے پورا من مذاکرات کی حامی ہیں چین کے وزر خارجہ وانگ یی نے چودہ فلسطینی گروپوں کی جانب سے غازہ پر حکومت کرنے کے لیے ایک عبوری قومی مفاہمتی حکومت کے قیام کے معاہدے کو سراہا ہے بیجنگ میں یہ گروپ کی طرف سے بیجنگ علامیہ پر دستخط کرنے کے بعد وانگ یی نے کہا ہے کہ سب سے نمائیاں بعد جنگ کے بعد کے غازہ کی حکمرانی کے لیے ایک عبوری قومی مفاہمتی حکومت کی تشکیل کا معاہدہ ہے سعودی وزارت حج و عمرے نے خبردار کیا ہے کہ حج پر آنے والے وزے کی مدت ختم ہونے سے قبل اپنے مقررہ وقت پر وطن روانہ ہو جائیں سعودی وزارت حج و عمرے نے اپنے سوچل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا ہے کہ حج وزے پر آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوانین کی پابندی کرے وزے کی مدت ختم ہونے کے بعد مملکت میں قیام غیر خانونی عمل میں شمار کیا جائے گا وزارت نے وضاحت کی کہ حج وزہ مخصوص ایام کے لیے ہی جاری کیا جاتا ہے مدت ختم ہونے کے بعد ہر وہ شخص جو حج وزے پر مملکت میں پایا جائے گا غیر خانونی شمار کیا جاتا ہے جس پر قید اور جرمانے کی سزا مقرر ہے واضرہ حج و عمر وزہ پر آنے والے افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مقرر آ وقت کے اندر مملکت سے روانہ ہو جائے ایسے افراد کو خیام کی سہولت فراہم کرنے والے بھی قانون شکنی کے مرتقب قرار پائیں گے قادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے آج منگل کے روز سعودی کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس کی سدارت کی جس میں مختلف موضوعات پر روشنی ڈالی گئی سعودی خبرصہ این سی ایس پی کے مطابق سعودی کابینہ کے اجلاس کے آغاز میں ولی حید مملکت اور وزیراعظم شہدادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے گوشتہ ہفتے کے دوران مختلف ممالک کے سربراہوں جن میں فرانسی سی صدر روسی فیڈریشن کے صدر اور عراق کے وزیراعظم کی جانب سے کیے گئے ٹیلی فونک رابطوں پر تبدلہ قیال کیا گیا جس میں مختلف موضوعات زیر بحث آئیں گے وزیر اطلاع سلمان دوسری نے سعودی پریسینزی کو بتایا کہ کابینہ نے عالمی اور علاقہی صورتحال پر بھی بحث کی جن میں سر فیڈریش مملکت کی جانب سے غازہ پٹی میں جنگ کے خاتمہ اور یمن میں مستقل بنیادوں پر خیام امن کے لیے کی جانے والی کوششیں شامل تھیں کابینہ نے سعودی عرب کی جانب سے کی جانے والی امن کوششوں کو سراتے ہوئے اس بات پر بھی زور دیا کہ خطے میں کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے عالمی ورادری اس حفالے سے بہتر کردار عدا کریں مدرہ کانسل نے ستاون سال سے فلسطین پر اسرائیل کے غیر خانونی خبزے کے حوالے سے عالمی عدالت انصاف کی جانب سے جاری کردہ مشابرت دائے کا خیر مقدم کیا سعودی وزیر دفاع شہدادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز دال سعود سے ریاض میں جمہوریہ فرانس کے صفیر لوری ایک ووئے نے ملاقات کی سعودی خبرزنہ انسی ایس پی کے مطابق فرانسیزی صفیر ریاض میں وزیر دفاع کے مرکزی دفتر پہنچے جہاں انہوں نے وزیر دفاع سے خصوصی ملاقات کی اس موقع پر دونوں دوست ممالک کے معابین تعلقات پر تبدل قیل کیا گیا علاوازی مشتری کا دلچسپی کے عمور پر بھی زیر بحث آئیں ملاقات میں نایہ وزیر دفاع شہداد عبدالرحمن بن محمد عیاف چیف آف آرمی سٹاف جنرل فیاض اور دوسرے شریک تھے سعودی شاہی فضائیہ نے برطانیہ میں شاندار ائر شو پیش کیا جسے حاضرین نے بہت سراہا فضائیہ کی نمائش رائی ایٹی دوہزہ چوبیس کے عنوان سے منقض کی گئی سعودی خبرزنہ انسی ایس پی کے مطابق برطانیہ میں منقضہ انٹرنیشنل ائر شو میں سعودی شاہی فضائیہ کی خصوصی دستے نے شرکت کیا اور خوبصورت فضائی کرتب پیش کیا ائر شو کے ساتھ سعودی فضائیہ کے پاویلین میں مملکت کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لئے سعودی خیوہ بھی حاضرین کو پیش کیا گیا لاوازی پاویلین میں آنے والوں کو مختلف تحائب بھی پیش کیے گئے سعودی اتر کی رجب طبردغان نے کہا کہ وہ ارزروم کانگریس کی ایک سو پانچوی سالگیرہ کے موقع پر انہی اصولوں کے مطابق راہ پر گام زنے سعودی اتر کی رجب طبردغان نے انخلالات کا اظہار ارزروم کانگریس کی ایک سو پانچوی سالگیرہ کے موقع پر ایک پیغام جاری کرتے ہوئے کیا انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ارزروم کا کانگریس ایک اہم مور تھا جہاں ہماری پیاری قوم اپنے آزادی عظم کے ساتھ ایک مشتری کا آئیڈیل کے اردگرد متحد ہوئی اور اپنے مستقبل کا تین کیا بحیثیت قوم ہم نے قائم کی ہوئی ہر ریاست سلجوتی عثمانی اور پھر جمہوریہ کے وجود کی جد و جہد میں بھاری قیمت چکائی ہے انہوں نے کہا کہ آزادی کی جنگ کے سالوں کے دوران جس آلہ شعور کا مظاہرہ کیا گیا وہ آج بھی الہام کا ذریعہ ہے اور انہیں مستقبل کی طرف کے مارچ میں طاقت فرہام کرتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے سپریم گوٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلوں کو چیلنج کرتے ہوئے استعداد کیے کہ عدالت عظمان نظر ثانی کی درقاث کو سامات کے لیے جلد جلد مقرر کریں آج منگل کو پیپلز پارٹی نے بارہ جولائی کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درقاث دائر کرتے ہوئے تحریک انصاف کے حق میں دیا جانے والا فیصلہ واپس لینے کے لیے مطالبہ کیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے وکیل فاروق ایچ نائیک نے نظر ثانی درقاث دائر کی